آج ویڈیو میں اور بہت ہی فیموس فریگرنس کے لوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج جس فریگرنس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے وہ کافی فیموس ہے اور اپلیفٹنگ فریگرنس میں اس کو کہوں گا سویٹ اپ لیفٹن فرگرنس آپ اس کو اب ڈسکرائب کرنا چاہیں تو آسے کر سکتے ہیں تو اس فرگرنس کا نام ہے جورجو ارمانی سٹرونگر ویڈیو ارمانی کے بارے میں جانتے ہیں بہت ہی فیمس فیشن ڈیزائنل برینڈ ہے کافی ان کی فرگرنسز بھی کافی زیادہ فیمس ہے یہ ایڈی جی جو ان کی اکوڈی جیو لائن ہے کافی فیمس ہے اور کہ وہ سٹرونگر ویڈیو کے نام سے ہے اوانی کے سٹرونگر ویڈیو میں ترہل ہوئی آدمیی ہے تو آج ہم نے بات کرنی ہے سٹرانگر ویڈ یو کے حوالے سے یہ دوزار سترہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کے بعد باقی فلینکر جس کے جیسے جو میں نے آپ گنوائے ہیں وہ سارے اس کے بعد ان کو لانچ کیا گیا آج اس فریکنس کو ہم تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کا بہلے پریزنٹیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں تو سپیشل وائل ہے یہ اس کا باکس مور و لیس سیم ہی ہے اس طرح کے باکس ہوتا ہے باٹل اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی اس کی باٹل ہے اور کیپ کے اوپر بھی اس طرح سٹرنگ جس طرح ہوتے ہیں وہ اس طرح ریپ کی ہوئی ہے یہاں پہ بھی یہ سٹرپس ایسے لگ رہے ہیں اس طرح کے وہ سٹرپس جو ہے وہ ریپ کیے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی لوجک ہوگی اب اس کا نام سٹرانگر ویڈ یو کافی ایک یونیک سا نام ہے کافی بڑا نام ہے نوری فرگرنس کے اتنی زیادہ بڑے نام تو ہوتے نہیں ہیں یہ ان کے سیریز کے سب کا نام ہے سٹرانگر ویڈ یو تو اب سٹرانگر ویڈ یو اس فرگرنس کو تھوڑا سا ڈیفائن ای ٹھنک اس طرح سے کرتا ہے کہ یہ جو ایک آپ کو ایک انیشیل جو کنسیپٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے سٹرانگر ویڈ یو کے ساتھ وہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ فرگرنس سٹرانگر ویڈ یو لائک فیکشنیٹ لائک لوویبل اس طرح کی جو جو فرگرنس ہوگی بلوڑنس کلوزنس تو یہ اس طرح کی فرگرنس فیل ہوتی ہے اور اس کی جو پریزنٹیشن ہے اس پر بھی یہ چیز شاید یہ اس کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے جس طرح یہ سٹرپس ریپ کی ہوئے ہیں سٹرانگلی جس طرح ایک یا دو سٹرپس نہیں ہے یہ کافی سارے سٹرپس آپ کو نظر آ رہے ہیں جس طرح وہ ریپ کی ہوئے ہیں اس طرح یہ کیاپ کے اوپر بھی ایسے فیل ہوتا ہے تو یہ بھی اس اس نام کو مزید آگے ایکسپلین کر رہی ہے یہی فرگرنس اس کی پریزنٹیشن بھی تو یہ میں سمجھا ہوں اس کی جو پریزنٹیشن کے حوالے سے اس کا نام کو جوس کلر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ افیشل وائل میرے پاس ہے جوس کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا دارک نظر آتا ہے اس میں باٹل میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوس کلر اس کا ایسا ہے سینٹ پرفائل کے اگر ہم بات کریں اس کی جو سینٹ پرفائل ہے وہ سویٹ وارم سپائسی فرش سپائسی فرگرنس ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہت ڈارک نہیں ہے نائیدر بہت زیادہ فرش یہ ایک آپ کو میڈیم آپ اس کو کہہ لیں کہ میڈل میں ہے بیٹوین فرش اینڈ ڈارک فرگرنس کے تو اس کو اپلائی کر کے میں آپ کو اس کے نوٹس پریکڈاؤں بتا دیتا ہوں ہوا میں بھی it seems very sweet very sweet جب میں کہتا ہوں it doesn't mean overwhelming sweet like beer 540 اس طرح کی نہیں but sweet fragrance اتنی sweet کہ آپ کا اولی برداشت والی sweet ایک اچھا احساس ہوتا ہے آپ کو feel ہوتا ہے اور اگر میں اس کو sniff کرتا ہوں تو جو start میں جو impression اکس کا آتا ہے وہ تو یہی ہے اس کا ایک پنجنٹ سی smell citrusiness اس میں feel ہوتی ہے اور اس کے ساتھ a lot of lavender i could observe میری جو ترونگنے کی حص ہے وہ مجھے یہ بتا رہی ہے کہ یہ اس میں lavender کی بہت زیادہ prominent fragrance اس میں ہے اور balzamic سی fragrance بھی اور spiciness start میں مجھے feel ہوئی جس طرح لانوئی ڈلوم ویسل کا ہے اس طرح کی fragrance opening میں وہاں بھی feel ہوتی ہے اس طرح کی spiciness جو ہے cardamom کی spiciness جو ہے وہ اس میں بھی feel ہوتی ہے پانچ سے دس منٹ گزرنے کے بعد اس fragrance پھر آہستہ آہستہ slowly بھی sweet ہونا شروع ہوتی ہے اور اس میں اس کی fragrance جو ہے وہ تھوڑی fruity ہو جاتی ہے اور middle میں جاتے ہو یہ fragrance اس میں جو ہے وہ وینیلا کے نوٹس جو ہے وہ کافی زیادہ prominent ہو جاتے ہیں اور تب یہ خوشبو اس طب سے لے کے آگے onward جو بیس نوٹ وہاں تک یہ خوشبو جو ہے وہ بھی sweet رہتی ہے it is gourmand type of sweet fragrance آپ اس کو normally جو floral type کی sweetness ہوتی ہے وہ نہیں ہے اور جو fruitiness وہ بھی وہ بلکل start میں رہتی ہے باقی اس کے بعد جو آپ بیس میں جاتے ہیں آپ کو nuts کی fragrance کے ساتھ آپ کو یہ gourmand کی vanilla type creamy سی فیقن آپ کو فیل ہوتی ہے base notes میں جا کے middle notes سے start ہو جاتی ہے اور base note تک sweetness اس میں برقرار رہتی ہے جو اس کا ہے نام base notes میں خاص اور پہ جب یہ skin send بن جاتا ہے تب اس میں ہلکی سی مجھے feel ہوئی smokiness بھی اس جاتی ہے performance کی اگر ہم بات کریں تقریبا تقریبا یہ skin کے اوپر 4 سے 5 گھنٹے last کرتا ہے whereas on fabric it last 8 to 10 hours performance projection اس کی پہلے ایک سے دو گھنٹے کے درمیان اس کی projection اچھی ہے سی آج بھی اچھی ہے اس کے بعد آج سائز تا یہ اس کے علاوہ یہ ایک یونیک fragrance نہیں یہ میں آپ بتا دوں اگر آپ sweet fragrances کو پسند کرتے ہیں لیکن اگر آپ unique fragrance کو stand alone چاہتے ہیں کہ میں کسی کہاں سب سے ایک لہدہ fragrance لگا گیا uniqueness آپ چاہتے ہیں تو اس میں وہ نہیں ہوگی کیونکہ بہت ساری ایسی fragrance ان کا اکوڈ ایسا ہے جس طرح کا اکوڈ fragrance کا بنتا ہے sweetness کے حوالے سے تو مارکٹ میں اس کی پرائس لگا بات کریں تو تقریب مارکٹ میں آپ کو 24 25000 کے bracket میں آپ کو مل جاتی ہے تو یہ اوبرال ریویو تھا آج کی fragrance کا امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور نئے ہیں چینل پہ ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل تو وہ کر لیں آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس کسی اور اچھی fragrance کے ریویو کے ساتھ تک اپنے بہت خیال رکھ رکھے خوش رہیے مہکتے رہیے اللہ حافظ